حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو چپ رہا اس نے نجات پائی حضرت سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خموشی لازم ہے حضرت سیدنا عبو ذرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرما کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان عمل میں بھاری ہو میں نے ارز کی کیوں نہیں ارشاد فرما خاموش رہنا غسن اخلاق اپنانا اور فضول عاموں کو چھوڑنا حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان اور بدن پر نہایت ہلکی ہو وہ خاموشی اور غسن اخلاق ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جی خاص نصیحت فرمائی تھی فرما یہ بدن پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں یعنی خموشی اختیار کرنا حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرما کیا میں تمہیں سب سے امدہ اور سب سے آسان اول کے بارے میں نہ بتاؤں صحابی رسول نے ارض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربان کیوں نہیں ضرور ارشاد فرمائیے ارشاد فرما وہ خسن اخلاق اور طویل خموشی ہے ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو کیونکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان سے افضل کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواد کرتے ہیں پیارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما خاموشی سب سے بلند عبادت ہے حضرت سیدنا محرز بن زہیر اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا پردہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما خاموشی اخلاق کی سردار ہے حضرت سیدنا عبادت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے سواری پر سوار ہوئے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کونسا عمل سب سے افضل لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک موں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ارز کی ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ عز و جل ہماری پکڑ فرمائے گا تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہان پر ہاتھ مارتے ارشاد فرما اے معاذ تمہیں تمہاری ماروے زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اوندے مو جہنم میں گرائے گا پس جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے پھر ارشاد فرما اچھی بات کہو فیدے میں رہو گے اور بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے حضرت سیدنا انس رجی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ عز و جل نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جتنا اللہ عز و جل نے چاہا اتنا عرصہ آپ زمین پر رہے ایک روز آپ کی اولاد نے آپ سے کہا اے والد محترم ہم سے گفتگو کیجئے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں پڑ پوتوں کے چالیس ہزار کے مجمع سے خطاب کرتے ارشاد فرما اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے آدم گفتگو کم کرو جے عمل تمہیں میرے عرب یعنی جنت کی طرف لوٹا دے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رجی اللہ تعالیٰ نماثر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی ایک دن آپ کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے جبکہ آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائے اولاد ارض گزار ہوئی ابباجان کیا بات ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں سیدنا عدم علیہ السلام نے ارشاد فرما ہے میرے بیٹوں جب اللہ عز و جل نے مجھے اپنے عرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ اہد لیا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے عرب میں واپس لوٹاؤ گے حضرت سیدنا عبو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نمو بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرما تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی حضرت سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمو بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما حکمت کے دس حصے ہیں نو حصے گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں اور ایک خاموشی میں ہے حضرت سیدنا عبو حیب بن ورد رحمت اللہ علیہ فرما کرتے کہ حکمت یعنی اکل مندی دانائی کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور ایک حصہ گوشہ نشینی الگ تھلگ رہنے میں چنانچہ میں نے اپنے نفس کا علاج کسی حد تک خاموشی سے کرنا چاہا لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی پھر میں نے گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کی تو مجھے حکمت کے نو حصے بھی مل گئے لہذا معلوم ہوا کہ واقعی حکمت کے نو حصے گوشہ نشینی میں ہیں حضرت سیدنا عبو حیب بن ورد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دانشور اقل مند و دانا آدمی کا قول ہے عبادت جہ حکمت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور دسویں حصہ گوشہ نشینی میں ہیں حضرت سیدنا عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبیان کرتے ہیں مکی مدنیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما پرہیزگاری اختیار کرو یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے اور بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے حضرت سیدنا عقیل بن مدرک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارض کی مجھے نصیحت کیجئے فرما حق بات کہنے کے علاوہ چپ رہو کہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے یعنی جیت جاؤ گے وہ سچ کہتے ہیں اللہ والے کے ایک چپ سو سک موسیقی موسیقی